سولن شہر میں یاتیات نیموں کا ٹھینگا دکھا کر باہن چلانے والوں کی اب خیر نہیں ہے کیونکہ اب موبائل ٹرافک میجسٹر سولن گورپ کمار اور یاتیات پولیس نے ٹھان لیا ہے کہ یاتیات نیموں کی ابھیلنا کرنے والوں کو کسی بھی صورت میں بکشا نہیں جائے گا ساتھ ہی بینہ کسی پکشپات کے نیم توڑنے والوں کو سبق سکھایا جائے گا اسی کے چلتے سولن کے بائی پاس سپرون چوک پر وشیش ناکہ لگایا گیا جس میں نیموں کی دھزیاں اڑھانے والے باہن چالکوں کے قریبن چالیس چلان کاٹ کر قریبن بارہ ہزار روپے جرمانے کی بسولے گئے موقع پر یاتیات کے مکہ ارکشی سیتارام نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ آز موبائل ٹریفک میجسٹر گورپ کمار کی اگوائی میں وشیش اویان چلایا گیا اور نیموں کی ابھیلنا کرنے والوں کی خلاف سکت کارواہی کرتے ہوئے چالیس پانوں کے چلان کاٹے گئے انہوں نے بتایا کہ یہ مہیم بھوشے میں بھی یوں ہی زاری رہنے والی ہے انہوں نے کہا کہ جاتے گاڑیوں میں انیا فوکسنگ لائٹس دہی تے چالک بگیر سیٹ بیلٹ ہیلمٹ باہن چلا رہے تھے جس کے چلتی انہیں روک کر ان کے چلان کاٹے گئے ہیں آج جناب ایم ٹی ایم صاحب کی دیکھشتہ میں ٹریفک اینٹ سولن پی ایس ادر سولن پی پی سیٹی سولن سپرون دورہ چوک پر یاتا یات کی چیکنگ کی گئی چیکنگ کے دوران چالیس چلان ایم بی اکٹ کے کیے گئے ابھی تک جس میں قریب بارہ جار روپیہ موکہ پر ہی ایم ٹی ایم صاحب دورہ زیروانہ کیا گیا ہے موکہ پر جو چالک ایم بی اکٹ کے انترگت نیوموں کا لنگن کرتے ہیں ان کے چلان کاٹے جارہے ہیں الٹریشن گاڑیوں کی ایکسٹرا لائٹ فیٹڈ اور انہیں جتنے بھی چالک دورہ افینس کی جاتے ہیں ان کا چلان کیا جارہا ہے آگے بھی یہ چلان جاری رہے گا